وَبْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَازْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِغُونَ سال میں باون ہفتے ہوتے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک جمعہ کا دن بھی آتا ہے اور ہر جمعہ کی ازان کے وقت قرآن کریم مومنوں کو یہ نصیحت فرماتا ہے اِذَا نُودِيَ لِسْصُلَاتِ مِن يَوْمِ الْجُمَّةِ فَسْعُوا الْعَذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُولْبَهِ ذَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جب بھی جمعہ کے لیے تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے فَسْعُوا الْعَذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ کی ذکر اللہ کی یاد کی طرف دورتے ہوئے چلے آیا کرو وَزَرُولْبَهِ اور تجارتوں کو چھوڑ دیا کرو ذَالِكُمْ خَيْرُلَّكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہیں وَإِذَا قُزِعَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْ فِالْعَرْضِ ہاں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر دنیا میں بے شک پھیل جائے کرو وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو چاہو وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ اور اللہ کو بہت قسرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم نجات پاؤ یہ آواز باون مرتبہ ہر جمعے کی دفعہ ہر جمعے کے دن اٹھتی ہے خوا کوئی کان اس آواز کو سنے یا نہ سنے مگر وہ آواز جس کو قرآن کریم نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا کائنات کا ریکارڈنگ سسٹم اسے ہر دفعہ بجاتا ہے اور جن کے کان سننے کے ہیں وہ اس کو آواز کو سنتے بھی ہیں اور اس کے باوجود اسے انسنی کرنے والے بھی بہت سے ہیں لیکن ایک جمعے کا دن ایسا بھی آتا ہے جبکہ تمام سننے والے اس آواز کو سنتے بھی ہیں اور لبیک بھی کہتے ہیں اور وہ جمعے کا دن آج کے جمعے کا دن ہے جسے یوم جمعتن ودا کہا جاتا ہے ساری امت مسلمہ میں یہ دن بڑے خلوص اور بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس جمعے کے دن کے ساتھ بہت سی توقعات وابستہ کی جاتی ہیں کچھ فرضی ہیں کچھ حقیقی ہیں لیکن بہرحال بہت سی نیک امیدیں اور برند توقعات اس جمعے کے دن سے وابستہ کی جاتی ہیں یہاں تک کہ بعض سمجھنے والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اکاون دفعہ خدا کی آواز کو رد کرنے کے بعد اگر ایک دفعہ اس آواز پر لبیک کہہ کر ہم اس جمعے کے دن حاضر ہو جائیں گے تو ہماری اکاون نافرمانیاں بخشی جائیں گی اور اس ایک فرمابرداری کو ان اکاون نافرمانیوں پر بھاری قرار دیا جائے گا یہ بھی ایک توقع ہے کس حد تک اس توقع میں حقیقت ہے یہ تو عالم الغیب والشہادہ خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ ہی بہتر جانتا ہے جس نے عمال اور جزا سزا کے دن ہمارے عمال کا فیصلہ کرنا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ایک پکارنے والا جس کی عطاعت کا انسان اہد کر چکا ہو جس کی عطاعت سے باہر کوئی چارہ نہ ہو کسی کو اپنی عطاعت کی طرف بلاتا ہے تو بندے کا یہی کام ہے غلام کا یہی فرض ہے کہ وہ اس آواز پر لبیک کہے اور اگر کچھ مجبوریاں حائل ہو جائیں بے اختیاری اور بے بسی کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر ان کوتائیوں پر انسان نادم ہو اور استغفار کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے تو ایک معقول توقع کی وجہ بن جاتی ہے انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ چونکہ بعض بے اختیاریاں اور بعض کمزوریاں میری عطاعت کی راہ میں حائل ہو گئی تھی اور پھر عطاعت نہ کرنے پر شرمندگی بھی مجھے بہت ہوئی اور اظہار ندامت بھی میں نے کیا اس لئے بعید نہیں کہ وہ عالی سرکار ہمارا رب رحمان و رحیم مجھے بخش دے اور میری کمزوریوں سے درگزر فرمائے اس توقع میں ایک معقولیت پائی جاتی ہے اور ہرگز بعید نہیں کہ ایسے نادم دلوں کی توبہ قبول ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ان پر ان سے بخشش کا سلوک فرمائے لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تعلق ہے اس کی چونکہ حد کوئی نہیں اس لئے اس پر یہ پابند ہی بھی نہیں لگائی جا سکتی کہ سال میں ایک دفعہ بلکہ ساری عمر میں ایک دفعہ لب بیک کہنے والے کو بھی وہ بخش نہیں سکتا اتنا بے پایاں اور بے کنار سمندر ہے اس کی رحمت کا کہ اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے اس لئے اگر کوئی یہ کہنے والا کوئی یہ کہے کہ عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ اکاون مرتبہ کوئی شخص نافرمانی کرے اور ایک دفعہ خدا تعالیٰ کی عواز پر لب بیک کہہ دے تو اسے بخشا جا سکتا ہے اس لئے انسان یہ فتوہ بھی نہیں لگا سکتا بالعموم یہ نتیجہ تو ضرور نکالا جا سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں سے بھی وہی سلوک کرے جو بے وفاؤں سے کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو تان عطاعت کے عادی ہوں اور سمن و عطاعتن کی آواز بلند کرنے والے ہوں ان کے ساتھ وہی سلوک فرمائے جو بغاوت کے عادیوں سے فرمائے یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے لیکن ساتھ یہ کہہ دینا کہ ایک دفعہ آنے والا بخشا نہیں جا سکتا یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی رحمت پر قدغل لگانے کے مترادف ہے میرا تو ایمان ہے کہ ایک دفعہ چھوڑ کر سال میں ایک دفعہ چھوڑ کر اگر ساری زندگی میں ایک دفعہ ندامت کے دل کے ساتھ خدا کی آواز پر کوئی لبائک کہے اور پھر وفاداری اختیار کرے اس ایک لبائک کے ساتھ بقیہ زندگی کی وفا کے وعدے شامل ہوں تو نہ صرف یہ کہ بائید نہیں بلکہ بھاری توقع اپنی رب کی رحمت پر یہی ہے کہ وہ اسے بخش دے گا اس سے رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے گا لیکن یہ دو انتہائیں ہیں ان کے درمیان جب عموماً ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآنی تعلیم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لئے بہتر یہی ہے اس کے لئے مقام محفوظ یہی ہے کہ ہر سانس اطاعت میں سب سب بسر کرے حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی رات تم پر ایسی نہ گزرے جو تمہاری اطاعت پر گواہی نہ دینے والی ہو کوئی دن غروب نہ ہو جو یہ گواہی دیتے ہوئے غروب نہ ہو کہ اس نے قرآن کریم کے حکام کی پابندی میں وقت بسر کیا ایک یہ بھی قرآن کریم پر نظر ڈالنے سے نتیجہ نکلتا ہے اور ایک یہ منظر بھی سامنے آتا ہے کہ خدا کے عارف بندے جو تقوی اور عبادت میں غیر معمولی مقام رکھنے والے ہیں جو انام کے آخری منازل تک پہنچنے کی سعادت پا گئے اور وہ انام جو سب سے بالا انام ہے خدا اللہ نے ان کو نصیب فرمایا وہ تو ڈرتے ڈرتے راتیں بسر کرتے رہے اور ڈرتے ڈرتے دن بسر کرتے رہے ایک ایک لمحے سے خائف رہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی خدا کی اطاعت سے باہر نہ گزرے تو پھر یہ تصویر بھی ایک بہت دلکش تصویر سامنے اُبرتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح زندگی بسر ہونی چاہیے پس جہاں کمزوروں اور گناہگاروں کا ایک منظر ہے اس میں بھی مایوسی کا کوئی سوال اس لحاظ سے نہیں کہ خدا کی رحمت سے بخشش بعید نہیں ہے لیکن جہاں تقوی کے عالی تقاضوں کا تعلق ہے فرمابرداری کے حقوق کا تعلق ہے بندگی کے حقوق کا تعلق ہے آقا اور غلام کے تعلقات کے آداب کا تعلق ہے بہتر اور صحیح صورتحال وہی ہے جو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ مومن کی راتیں بھی ڈرتے ڈرتے بسر ہونی چاہیے اور اس کے دن بھی ڈرتے ڈرتے بسر ہونی چاہیے اور کوشش ہے ہی ہونی چاہیے کہ عطاعت سے باہر کوئی سانس نہ آئے اور عطاعت سے باہر کوئی قدم نہ جائے ان دو تصویروں کے درمیان بے انتہا خدا کی مخلوق ہے کوئی ایک کنارے پر کھڑی ہے کوئی دوسرے کنارے پر اور ہر ایک کے معاملات الگ الگ ہیں انسان نہ اس انسان کے دل کی تہہ تک اتر سکتا ہے نہ اس لائٹ ہے کہ وہ کسی پر فتوہ لگا سکے نہ اسے یہ توفیق ہے کہ خود اپنے ہی دل کا راز معلوم کر سکے اور بساوقات غفلت کی حالت میں بسر کرنے والا اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے بسر کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اندر میں خانہ اس کے اندر اس کی نیتوں کی کجیاں اور نیتوں کی فطور اس کے عمال کو کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک یہ پہلو بھی ہے جس کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور انسان کو یہ پہلو انکساری سکھاتا ہے خدا ہی کی حضور جھکنا نہیں سکھاتا بلکہ بندوں کے مقابل پر بھی انکساری سکھاتا ہے بس آج کے دن سب قسم کے لوگ وہ جو تقوی کی باریک راہوں پر قدم مارنے والے ہیں وہ بھی خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ جن کو خدا کی رحمت پر امیدیں ہیں خواہ ان کے عمال ان امیدوں کو جھٹلا بھی رہے ہوں تب بھی وہ اپنی رب کی رحمت سے بلند امیدیں لے کر آج کے دن حاضر ہوئے ہیں وہ بھی آج مسجدوں میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو خدا کی بے شمار مخلوقات ہیں بے شمار ان کے مزارج ہیں بے شمار مراتب ہیں وہ سارے کے سارے اس کسرت کے ساتھ آج خدا کے گھروں میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ سارا سال کبھی خدا کے گھر اس طرح آباد نہیں ہوئے تھے یہ خاص دن ہے اور اس کی خصوصیت سے انکار ممکن نہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ایک عجیب شان دکھاتی ہے اس کے عجیب جلوے ہیں اور بعض شان کے جلوے یہ بھی ہیں کہ گناہگار بندوں کے اجتماع پر بھی اس کو رحم آجاتا ہے جو اس کے نام پر اکٹے ہوں ان کے اجتماع کو دیکھ کر وہ رحمت خاص طور پر جوش دکھاتی ہے اور غیر معمولی جلوے کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر مغفرت اور افف کے ساتھ جلوہگر ہوتی ہے ایسا ہی ایک نظارہ قرآن کریم نے ہمارے لئے محفوظ کیا تاکہ یہ منظر بھی ہماری نظر سے پوشیدہ نہ رہے حضرت یونس کی قوم کی تصویر قرآن کریم کھینچتا ہے کہ کس طرح اس قوم کو باوجود اس کے کہ دن رات گناہوں میں اس درجہ ملوث تھی کہ خدا کی تقدیر نے اس ساری قوم کو صفحہستی سے مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ایسا قطی فیصلہ کیا کہ وقت کے نبی کو اس دن سے متلع فرما دیا اس صبح سے آگاہ کر دیا جس صبح اس قوم کی صفلے پیٹی جانی تھی اور ہدایت فرمائی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے رشت حجرت کر کے چلے جاؤ اس کے باوجود وہ گناہوں سے آلودہ بستی جس میں اس قسرت سے گناہگار تھے کہ ان کے اندر شاید ایک بھی ایسا معصوم باقی نہیں تھا جس کے صدقے ان کو بخشا جا سکتا جو بچانے کے لائق قرآن کریم بیان فرماتا ہے وہ ایک ہی شخص خدا کا بندہ یونس تھا جو بستی کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اس سے زیادہ گناہگار بستی کا اور تصور ممکن نہیں ہے مگر جب وہ گناہگار لوگ بھی اپنے بیویوں اپنے بچوں کو لے کر بڑے اور چھوٹے اور مرد اور عورتیں اور بوڑے اور جوان اور ان کے جانور بھی سارے خدا کی خاطر خدا سے بخشش مانگنے کے لئے ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور گریہ اوزاری کا ایک توفان برپا ہو گیا اور خدا کے حضور وہ ہر طرح سے روئے اور چلائے اور راہ و بکا کی اور اس کے حضور گرے اور تڑپے اور بے قرار ہوئے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا تو ایک عجیب خدا کی رحمت کی شان ظاہر ہوئی کہ باوجود اس کے کہ وقت کے نبی سے کو متلح فرما دیا گیا تھا کہ اس قوم کی ہلاکت کا دن آ پہنچا ہے اور وہ منحوظ صبح تروح ہونے والی ہے جس صبح کو اس قوم کی سفلے پیٹی جائے گی اس کے باوجود خدا کی رحمت نے اس وعدے کو ٹال دیا اس وعید کو ٹال دیا اور اس قوم کو نجات بخشی تو بندوں کا ایک کثیر اجتماع جس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں اگرچہ گناہگاروں کی کسرت بھی ہو تب بھی وساوقات ایک ایسا دردناک منظر پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس منظر کو قبول فرماتی ہے اور پیار کے ساتھ اس اجتماع پر جھکتی ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتی ہے اور ان کی سابقا لفظشوں کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان سے بخشش کا سلوک فرماتی ہے اس لئے خدا کی رحمت کی حد بندی کسی طرح ممکن نہیں آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ وفا کے ساتھ ساتھ جمعوں پہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور پانچ نمازوں میں بھی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو میں یہ نصیت کرتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں کبر کا یہ کیڑا پیدا ہو کہ یہ نئی نئی شکلیں دکھانے والے لوگ یہ جو پہلے کبھی نظر نہیں آتے تھے ان کا کیا حق ہے اس جمعے پر اصل حق تو ہمارا ہے تو ان کو میں متنبع کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ریا کا یا تکبر کا اجب کا ایک لمحہ بھی ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اس لئے استغفار سے کام لیں اور تکبر کی نگاہ سے ان کو نہ دیکھیں اور تضلیل کی نگاہ سے نئے آنے والے مہمانوں کو نہ دیکھیں پیار کی نظر ڈالیں ان پر محبت کی نظر ڈالیں آخر اللہ کی محبت کے نام پر خدا کی عظمت کے نام پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں وفا نصیب کرے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اس جمعے کی برکت سے آئندہ جمعے نصیب فرمائے اور آئندہ نمازیں نصیب فرمائے اور اگر یہ نافرمانوں میں تھے تو اب اس کے بعد یہ فرمانداروں کی فرست میں شمار کیے جائیں اور خوش ہوں کہ خدا کی مسجدیں آج خدا کی عبادت کرنے والوں سے بھر گئی ہیں یہ چند لیں میں بھی عزیز ہونے چاہیے ان کو اگر ان کو اللہ سے سچا پیار ہے اگر عبادت کی کوئی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو وقتی طور پر بھی عبادت کے نام پر ایک خاص حجوم بندوں کا نظر آ رہا ہو تو ان کے دل خوشی سے بھر جانے چاہیے یہ چند لیں میں کی سعادتیں بھی ان کے دلوں کو مسرد سے لبریز کر دینی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اگر سچا پیار ہو خالق سے تو ناممکن ہے کہ مخلوق سے سچا پیار نہ ہو یہ لازم اور ملزوم ہیں اور خدا کی طرف خدا کے بندوں کو واپس آتا دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا پیارہ نظارہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا سے محبت کرنے والا اور مخلوق سے محبت کرنے والا کبر کا شکار نہیں ہو سکتا اجب کا شکار نہیں ہو سکتا اس کی آنکھیں اپنے اندر اپنی نیکیوں کی طرف نہیں جھکیں گی بلکہ ان آنے والے مہمانوں کی خواہ وقتی نیکی ہی سہی ان کو وہی پیار اس وقتی نیکی کو بھی پیار سے دیکھیں گی اور ان کی قدر کریں گی اور دل میں خوشی محسوس کریں گی اور واقعہ تن کچھ لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں واقعہ تن ان مسجدوں کی رونکوں کو دیکھ کر کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کا دل خوشیوں سے بھر جاتا ہے وہ چند لیموں کے لیے ایسی روحانی مسرط محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ہر نظر جو نئے آنے والوں پر پڑتی ہے دعا بن کے پڑتی ہے پیار اور محبت سے دیکھتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اجنبی لوگ دکھائی دے رہے ہیں مگر دیکھو کس طرح سج دھج کر پہنچے ہیں بعض انہیں اٹوپیاں مانگی ہوئی ہیں کسی نے رومال باندھے ہوئے ہیں کسی نے اور طرح سے خدا کی عزت اور احترام کا اظہار کرنے کا طریقہ ڈھونڈا ہے اور دلوں کی جو سعادت ہے وہ ان کے چہروں سے نظر آتی ہے محسوس کرتے ہیں یہ دن واقعی عظمت کے لائق دن ہے آنا چاہیے تھا اگرچہ ہم پہلے نہیں آسکے مگر اس ایک دن ہی حاضر ہو جائیں شاید خدا تعالی کی رحمت ہمیں قبول فرمارے ہیں یہ جذبیں ان کے چہروں پر لکھے جاتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کا عمل اس نیکی میں مومد بن رہا ہے آپ کی دعاوں کا اس لئے آج اگر آپ ان کے لئے دعائیں کریں تو زیادہ مقبول ہوں گی اس لئے اس جمعے کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی عبادت سے غافل ہوں اور خود ان کے دل میں کوئی تحریک پیدا نہ ہو اور ان کا عمل عبادت کی اہمیت عبادت کی اہمیت کو اپنے عمل میں ڈھال کر یعنی وہ یوں کہنے چاہیے عمل نہیں بلکہ وہ خود عبادت کی اہمیت کو اپنے عمل میں نہ ڈھالیں اور محض فرضی طور پر اس اہمیت کا تصور باندھیں ایسے لوگوں کے لئے اگر آپ دعا کریں گے تو چونکہ ان کا عمل آپ کی دعا کے مخالف جا رہا ہوگا اس لئے دعا کو وہ تائیدی ہوا حاصل نہیں ہوتی جو عمل سے حاصل ہوتی ہے یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ وہ آسمان کی طرف بلند ہونے کے لئے نیک عمل کی طاقت کی ضرورت ہے بعض دفعہ یہ نیک عمل اپنا ہوتا ہے کلمہ طیبہ بلند کرنے والے کا اور بعض دفعہ جس کے لئے دعا کی جاتی ہے اس کا نیک عمل ضروری ہوتا ہے اس کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کے لئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس عارفانہ نکتے کو سمجھا اور سمجھایا اور آپ کے عظیم احسانات میں سے ایک ہی بھی احسان ہے چنانچہ بعض دفعہ دعا کی تحریک کرنے والوں سے آپ نے فرمایا کہ میری اکیلی کی دعا تمہارے لئے قبول نہیں ہوگی جب تک تم خود دعا نہ کرو میرے ساتھ تمہاری دعاوں کے نتیجے میں میری دعاوں میں رفت پیدا ہوگی کیونکہ ثابت ہوگا کہ تمہارے نزدیک دعا کی اہمیت ہے یہ مفہوم تھا جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قرآن کریم تین آیات سے سمجھا کہ دعاوں کو بلندی کے لئے بلندی عطا کرنے کے لئے یہاں تک کہ وہ آسمان کے کنگروں کو چھونے لگیں ضروری ہے کہ عمل ان کا ممید ہو ان کا معید ہو ان کا مددگار ہو بساوقات دعا کرنے والے کا عمل انسان کی دعاوں کا مددگار بنتا ہے اسی لئے جب کہا جاتا ہے کہ مستجاب الدعوات ہے وہ نیک ہے اس کو دعا کی درخواست کرو تو یہی مفہوم ہے ورنہ دعا تو ہر ایک انسان کرتا ہے اور بعض دفعہ بدوں کی دعا بھی سنی جاتی ہے اس میں کوئی انکار نہیں لیکن جس کا عمل مستقل دعا کی مدد کر رہا ہے وہ اس کو طاقت بہم پچھا رہا ہے اس کی دعا واقعہ تنرش تک پہنچ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ جس کے لئے دعا کی جاتی ہے اس کا عمل بھی ضروری ہوتا ہے اگر وہ بے پرواہ ہے ان نیکیوں سے جن نیکیوں کے لئے اس کی خطر دعا کی جاتی ہے تو اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے اس مسئلے کو نا سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگوں نے بعض حدیثوں کے مفہوم کو سمجھا نہیں اور غلط اعتراضات پیدا ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اشخاص کی ہدایت کی دعا خاص طور پر اپنے رب سے کی تھی ایک وہ جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا اور ایک ان میں سے عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے حق میں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی اور بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کے حق میں مقبول نہیں ہوئی اور گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا نام مقبول ہوئی آپ کی دعا نام مقبول نہیں ہوئی یہ کلمہ گستاخی کا ہے ابو جہل کا عمل نام مقبول تھا اور اس عمل کی نام مقبولیت تھی جو اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ وہ جاہل کے جاہل مر گیا بلکہ اجھر ہو کے مرا اس لیے جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے اس کے عمل کی صداقت اس کی سچائی ان دعاوں کی مدد کر رہی ہوتی ہے جو دعا کرنے والا ہوتا ہے اس کی دعاوں کی مدد کر رہی ہوتی پس آج اس نکتے کو سمجھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ان بھائیوں کیلئے دعائیں کریں جن کا آج کا عمل آپ کی دعاوں کی تائید کر رہا ہے آج انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ عبادت کی کچھ نہ کچھ عظمت وہ ضرور اپنے دل میں رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ اطاعت کا جذبہ ضرور ان کے دل میں زندہ موجود ہے اگر وہ زندگی کی رمک نہ ہوتی تو آج کے دن بھی وہ خدا کے حضور حاضر نہ ہوتی پس سارا سال جو میں عبادت کی اہمیت کی طرح توجہ دلاتا رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان بھائیوں کیلئے کوشش کریں آج ایک بہت ہی سنری موقع آتا ہے آج ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ محبت اور پیار کی نظر سے دیکھیں ان کے لئے درد محسوس کریں اور اپنی دعاوں میں خاص طور پر ان نئے آنے والوں کو یاد رکھیں آج کے دن اور دعا کریں کہ اے خدا آج کا عمل کس طرح تو جھٹلائے گا آج تو یہ چل کر تیرے حضور حاضر ہو گئے آج تو ہم یہ دعا منوا کر اٹھیں گے ان کو ہمیشہ کا عبادت گزور بنا دے ہمیشہ کے لئے اپنا تابع و فرما بردار بنا دے اپنے مندوں میں داخل کر لیں ان کو وفاداروں میں شمار کر اور ان کے دل میں ایک ایسی لگن لگا دے کہ بے اختیار ہو کر یہ تیرے حضور حاضر ہوا کریں تیری محبت کے بندے ہوئے بے بس ہو کر تیری مسجدوں کی طرف دوڑتے ہوئے آیا کریں اور نہ صرف یہ کہ جمعہ کی ہر آواز پر لبیک کہیں بلکہ پانچ وقت کی اعزانوں کی ہر آواز پر لبیک کہنے کی آدھر ڈالیں ہر آواز پر لبیک کہنے کی سعادت حاصل کریں اس لئے اس جمعہ کی خاص اہمیت کے پیش نظر ایک تو اس دعا کی میں تحریک کرتا ہوں کہ قصرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے لیے بھی اور غیر احمدی مسلمانوں کے لیے بھی عبادت گزار بندے بننے کے لیے دعا کریں دوسری دعا خصوصیت کے ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے یہ کرنی چاہیے جس کی میں تحریک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک عظیم شان جمعہ وہ جمعہ ہے جس میں آہدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام نے دوبارہ بنین و انسان کو خدا کی عبادت کی طرف بلانا ہے اور یہ جمعہ ایک ہفتے کے ایک دن کا نام نہیں بلکہ یہ دور ہے جو احمدیت کا دور کہلاتا ہے جو حضرت مسیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے یہی سورہ جمعہ ہے جس میں آپ کے آنے کی پیشگوئی واضح الفاظ میں فرمائی گئی وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہوالعزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یوتیہ منیشا واللہ بالفضل الرزیم کہ وہی خدا ہے جو آخرین میں پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل غلام کی شکل میں میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں ایک کامل غلام کی شکل میں جلوہ افروز فرمائے گا اور یہ خدا کا خاص فضل ہے ذالک فضل اللہ ہے یوتیہ منیشا جس کو چاہے وہ اس عزیم فضل سے نوازتا ہے کوئی اس کے فضل پر قدرہ نہیں لگا سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان کو دو اور فلان کو نہ دو واللہ ذو الفضل الرزیم اور وہ بہت ہی بڑے فضلوں کا مالک خدا ہے تو ایک جمعہ یہ بھی جمعہ ہے جس جمعہ میں بنین و انسان کو بالعموم اور امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ خدا کی عبادت کی طرف بلائے جائے گا اور اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا ان کو پکارے گا کہ آؤ اور اس وسیع مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ جو خدا نے تمہاری فلا کے لیے تمہاری بہبود کے لیے قائم کی ہے اور یہاں مسجد کا معنی جماعت ہے چنانچہ عمر واقعہ یہ ہے کہ مسجد کو خواب میں دیکھنا تعبیر کے لحاظ سے جماعت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور علم تعبیر سے واقف لوگ مسجد کی تعبیر جماعت ہی لیتے ہیں تو بہرحال جب خدا کی لیے اس عظیم جمعے کی طرف بلائے جاتا ہے تو اس وقت بھی بندے کا کام یہی ہے کہ اپنے سارے دوسرے مسروفیت کے اپنے سارے دیگر تجارتوں کے اور دیگر مشاغل جن میں وہ مسروف ہے ان کو ترک کر کے وہ خدا کی آواز پر لبے کہے اور یہاں جب ہم کہتے ہیں تجارت تو ایک انفرادی تجارت کے مقابل پر ایک قومی رنگ میں بھی تجارت کے مانے کرنے پڑتے ہیں عمر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اس عظیم الشان جمعے کے دن ایک بلانے والی کی آواز اٹھتی ہے تو اس کی راہ میں بھی فی الحقیقت دنیا کی تجارتیں ہی بڑی روک بنا کرتی ہیں دنیا کے دھندے ہیں جو بڑی روک بنتے ہیں اور یہ روک محض انفرادی تجارت نہیں بلکہ قومی تجارت کی شکل اختیار کر جاتی ہے قومی تجارت سے مراد یہ ہے کہ ایسا محول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس عواظ پر لبیک کہے اس کے رزق کے رستے بند کیے جا رہے ہوتے ہیں جو شخص بھی اس عواظ پر لبیک کہے ساری قوم اس کے ساتھ تجارتی ان قطعہ ان معنوں میں کرتی ہے کہ اس کے اموال کو نقصان پہنشاتی ہے اس کے روز مرہ کے معیشت کے ذرائع پر حملہ کرتی ہے اس کے بائی کارٹ کرتی ہے اسے لگ کر دیتی ہے اور ہر لبیک کہنے والا عملاً اپنی تجارت کے نقصان کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جان کر فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس عواظ پر لبیک کہا تو مجھے اپنی بے کوئی چھوڑنا پڑے گا خدا تعلیٰ فرماتا ہے کہ ہاں چھوڑنا پڑے گا لیکن چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عقل رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس صورت کا انجام اس طرح فرمایا واللہ خیر الرازقین کہ اللہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے اور ان معنوں میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَبْتَغُوا مِنْ فَبْضِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَسِينَ اللَّهَ لَكُمْ تُفْلِهُونَ تو دراصل یہ ایک وعدہ بن جاتا ہے کہ جب تم جمعہ پہ خدا کی خاطر اس عظیم جمعہ پہ حاضر ہوگے اور اپنی تجارتوں کو بالائے تاک رکھ کر اس بات سے بے نیاز رکھ کے کہ تمہاری تجارتوں پر حملہ کیا جائے گا تمہارے رزق کی راہیں مسلود کر دی جائیں گے پھر بھی خدا کی آواز پر لبیک کہو گے اس جمعہ کے نتیجے میں خدا کے فضل کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے تم آکے دیکھو تو سہی فَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر جب خدا کی حضور لبیک کہہ کر خدا کی اجازت سے دنیا میں پھیلو گے تو خدا کے فضل کے مزید خواہ ہو گئے ہر طرف خدا کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہوگا وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَسْكُنُوا اللَّهَ كَسِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ اور خدا کے ذکر کو پہلے سے بھی بڑھ کر بلند کرو یہ عجیب بات ہے کہ آغاز بھی اس دعوت کا ذکر کے لیے ہے اور اس کا انجام بھی ذکر پر کیا گیا ہے اس لیے جمعے کی عظیم اس جمعے کی حقیقت بھی بلکہ ہر جمعے کی یہی حقیقت ہے کہ خدا کے ذکر کی طرح بلائے جاتا ہے اس لیے نہیں کہ چند لمحے ذکر کر کے پھر ذکر سے غافل ہو جاؤ بلکہ اس لیے بلائے جاتا ہے کہ چند لمحے ذکر کے نتیجے میں تمہیں ذکر سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ جب تم واپس لوٹو تو تمہاری تجارتیں بھی ذکر سے بھر چکی ہوں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ذکر بن گیا اس روشنی میں جب آپ دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی پیارا مضمون انسان کے سامنے اُبھرتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا نودیلیس صلاتے میں یوم الجمعہ دے فسو الہ ذکر اللہ اے لوگو جو خدا کے ذکر سے غافل ہو عملا یہاں مانے میں بڑے جمعے کی بات کر رہا ہوں جب خدا دوبارہ ذکر الہ کی طرف بنین و انسان کو بلاتا ہے یعنی بظاہر ذکر چل رہا ہے بظاہر مساجد آباد ہیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشگوئی بھی پوری ہو رہی ہے کہ وہ ہے خراب من الحدا حدایت سے خالی ہیں اس وقت یہ آواز اُشتی ہے کہ اے لوگو جب خدا کی طرف سے ایک بلانے والا تمہیں عظیم جمعہ کے دن جبکہ تمام قوموں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمعہ ہونے کی دعوت دی جائے گی تمہیں ذکرِ الٰہی کے لئے بلاتا ہے تو باوجود اس کے کہ تمہاری تجارتوں کو نقصان پہنچنے کے احتمالات ہیں باوجود اس کے کہ تمہارے رزق کی راہیں تم پر تنگ کر دی جائیں گی اور باید نہیں کہ جہاں تک دشمن کا بس چلے وہ تمہاری تجارتوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں پلیتاً نابود کرنے کی کوشش کرے گا پھر بھی خدا کے ذکر کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ جب تم خدا کے ذکر کے نام پر اکٹھے ہو گئے تو تمہیں اس ذکر کی ایسی لذت حاصل ہو جائے گی اس ذکر کی سے تمہیں ایسا پیار پیدا ہو جائے گا ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ پھر جب دنیا میں پھیلو گے تو تم فبتغو من فضل اللہ اللہ کا فضل مانگتے ہوئے ہر وقت ہر طرف پھیل رہے ہو گے یعنی خدا کا فضل تم پر نازل ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اس فضل کو نازل ہونے سے روک نہیں سکے لی پہلے سے بڑھ کر تمہارے رزق میں برکت پیدا ہوگی وذکر اللہ کثیراً ذکرِ الٰہی کی طرف آئے تھے ذکرِ الٰہی سے واپس نہیں لوٹ رہے بلکہ ذکرِ الٰہی کو ساتھ لے کر لوٹ رہے وہ یہ منظر ہے جو خدا تعالی نے کھینچا ہے بس جمعہ کا یہ تصور کہ چند منٹ کے لیے چند لیموں کے لیے خدا کے ذکر کی طرح بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد چھوٹی دے دی جاتی ہے کہ جاؤ چلے جاؤ اب تم فارغ ہو گئے ہو قرآن کی یہ آیت اس تصور کو بالکل جھٹلا رہی ہے ہر روز مرہ کہ عام جمعہ کا تصور ہو یا اس عظیم جمعہ کا تصور ہو جس کا خاص طور پر سورہ جمعہ میں ذکر ملتا ہے دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی آیت اس تصور کو باطل قرار دے رہی ہے کہ تمہیں چند منٹ کے لیے یا ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے ذکر الہی کے لیے بلائے جا رہا ہے یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں جب ذکر کی طرف بلائے جاتا ہے تو اس طرح سمم وطاعتن کہتے ہوئے دورتے ہوئے آؤ لبیک کہتے ہوئے آؤ کہ اور کسی چیز کی کوئی پرواہ باقی نہ رہے اور جب اس جذبے کے ساتھ تم آؤ گئے تو پھر جب تمہیں خدا اجازت دے گا کہ دنیا میں دوبارہ پھیلو تو تمہارا ذکر تمہارے ساتھ جائے گا تمہارا نور تمہاری آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا تمہارے پیچھے بھی ہوگا تمہارے دائیں بھی ہوگا اور تمہارے بائیں بھی ہوگا اور ذکرِ الٰہی پھر تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا یہ ہے حقیقی جمعہ جس کی طرف خدا تالہ قرآن کریم میں ہمیں بلاتا ہے اور یہ جمعہ آج احمدیت کے لیے ایک غیر معمولی احمیت اختیار کر چکا ہے پس اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو اس عظیم جمعے سے غافل ہیں اور آج جبکہ حضرت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کامل غلام نے یہ آواز بلند کر دی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے کٹھے ہو جاؤ اور ذکرِ الٰہی کے عداب مجھ سے آکے سیکھو اور ذکرِ الٰہی کی لذتوں کو دوبارہ زندہ کرو اس آواز کو سننے کے باوجود جو لوگ اس کی طرف پیٹھ پھیر کر واپس موڑ رہے ہیں یا استہزا کی نظر سے اس آواز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اصل جمع یہی جمعہ ہے کہ خدا کے طرف گلانے والے کی آواز پر لبیک کہا جائے اور اس سے بڑا جمعہ اور کوئی جمعہ نصیب نہیں انسان کو ہو سکتا اس لیے نہ صرف یہ کہ اپنے غیر عمدی بھائیوں کے لیے دعا کریں بلکہ اس مضمون کو آگے پڑھائیں اور یہ غور کریں کہ اصل منادی کرنے والے تو حضرت اغدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اصل جمعہ تو آپ کا جمعہ ہے اصل اذان تو آپ کی اذان ہے اس لیے جب آپ اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو پھر احمدیت غیر احمدیت کی حدود سے بات بہت زیادہ آگے وسیع ہو جاتی ہے ساری دنیا پر پھیل جاتی ہے اور انسان اس دعا پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اے اللہ تمام عالم کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان پر لبیک کہیں اور تمام بلین و انسان کے ایک ہاتھ پر جمع ہونے کے سامان پیدا فرما دیں پس آج کے جمعے میں یہ تین دعائیں خصوصیت کے ساتھ کریں اول عبادت گزاروں کے لیے انفرادی طور پر دوسرے مسلمانوں کے لیے خصوصیت سے جن کا حق باقی بلین و انسان سے ہم پر زیادہ ہے کہ وہ خدا کی آواز پر لبیک کہنا سیکھیں اور ان کے لیے مستقل جمعے کی صورت پیدا ہو جائے اور تیسرا تمام بلین و انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جمع ہو کر اس عبدی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعید جمعے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ ایک دعا وہ ہے جو ہر وقت آج احمدی کے دل کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے مظلوم بھائیوں کے دن خدا پھیر دے اور ان کی تکلیفیں اگرچہ ایک غیر معمولی سعادت کا رنگ رکھتی ہیں لیکن پھر بھی تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کو عجر میں بدل دے عجر بھی تو ایک سعادت ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے تو یہ مراد نہیں کہ سعادتیں دور کر دے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان بھی ایک سعادت ہے لیکن امتحان کا نتیجہ بھی تو سعادت ہے اس لیے اب دوسری سعادتیں عطا فرما ازمائش کے دن ختم کر اور لا متناہی رحمتوں کے دن جاری فرما دے اور ان کے دل تھنڈے ہوں تاکہ ہمارے دل تھنڈے ہوں وہ جو باہر بس رہے ہیں وہ ان کی تکلیفوں کو اپنے سینوں سے لگائے پھر رہے ہیں اس لیے اے خدا جب تک ان کی تکلیفیں دور نہیں ہوتی ہمارے دل کیسے ٹھنڈے ہوں اس لیے ان پر اپنے خاص فضل اور رحمت کی نظر فرما وہ احمدیت کی خاطر جیلوں کی میں ایک سعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کو ہر قسم کے گھٹیا اور باش لوگ سڑکوں میں گالیاں دیتے ہیں اور ضلیل کرتے ہیں اور اس جرم میں مارتے ہیں کہ تم کلمہ طیبہ اپنے موں سے بلند کر رہے ہو اور کلمہ طیبہ سے پیار کا اظہار کر رہے ہو ان کو مارا جاتا ہے ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے ان کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی جاتی ہیں ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں ان کو عام ہر ادنا شخص جس کو خدا کے عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں جس کی ساری زندگی اس کے اس دعوے کو جھٹلا رہی ہوتی ہے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے وہ اٹھتا ہے اور ان کو اٹھا کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ کچھ اور لوگ لگا کر تھانوں میں پہنچاتا ہے اور گومٹ کے ان کارندوں کے ساتھ ہاتھوں بھی ان کو زلیل اور سوا کرواتا ہے مقدمے بنے ہوئے ہیں ان پر اور مقدمے کا بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا تھا اور اسے محبت کا اظہار کیا تھا اسے اپنے سینے سے لگایا تھا ایسی بدخسمتی ہے اس قوم کی کہ وہ تحریک جو کسی زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں نے شروع کی تھی اسے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کے دعویٰ کرنے والوں نے اپنا لیا ہے اور کوئی حیاء اس بات پر نہیں آرہی کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں اس لئے ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لعنت سے نجات بخشے یہ بہت ہی بڑی لعنت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھر کے آپ کے شدید ترین دشمنوں کا شیعار اپنا لیا جائے اور اپنے مظلوم احمدی بھائیوں کے لئے بھی دعا کریں وہ ہم سب کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں عیسائیوں میں ایک تصور ہے کفارے کا اسلام تو اس کو قبول نہیں کرتا لیکن کفارے کی بجائے اسلام کفایہ کا تصور پیش فرماتا ہے کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو ساری قوم کے اوپر ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کا سلوک فرماتے ہوئے یہ سہولت دے دیتا ہے کہ اگر قوم میں سے چند آدمی بھی اس ذمہ داری کو ادا کر دیں تو وہ ساری قوم کی طرف سے ادائیگی سمجھ جاتی ہے فقی استعلا میں اسے کفایہ کہتے ہیں یعنی چند آدمیوں کا عمل باقی لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے چنانچہ جنازہ امت مسلمہ پر فرض ہے لیکن اگر امت مسلمہ کے چند افراد کسی مرہوم کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ باقیوں کی طرف سے کفایہ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں فرض کفایہ تو ساری امت کے لئے خدا کی راہ میں ہر قسم کی قربانی دینا فرض ہے صرف مال کی قربانی ہے کافی نہیں جان کی قربانی بھی فرض ہے اور جان کی قربانی کی ہر نو فرض ہے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس فرض کو اس نے فرض کفایہ بنا دیا ہے اور وہ لوگ جن کو خدا سعادت عطا فرماتا ہے وہ صرف اپنی طرف سے ایک قربانی پیش نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ساری قوم کی طرف سے ایک قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ساری قوم اپنے قلبی دکھ کے ذریعے ان قربانیوں میں شامل ہو جاتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ ساری قوم کو جو عملا جسمانی لحاظ سے قربانیوں میں نہیں بھی شریک ان کو بھی ثواب میں شریک فرما دیتا ہے تو آپ کی خاطر سارے احمدیوں کی خاطر چند احمدی ہیں جو یہ فرض کفایہ ادا کرنے کی سعادت پا رہے ہیں ان کے لئے دعائیں آپ پر فرض ہیں واجب ہیں اگر ان کے لئے درد سے ترپ کر آپ کو دعائیں نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کی قربانی نہیں رہیں گے ان کی نیکیاں اور ان کی قربانیوں کا جر پھر آپ کو نہیں نصیب ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ اس روحانی تکلیف میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے حضور یہ پکارے کہ اے خدا ہم اگر جسمانی تکلیف میں شامل نہیں ہیں تو ہم مجبور اور بے اختیار ہیں اس لئے کہ ہم اس امتحان میں ڈالے نہیں گئے مگر اس کے باوجود ہم تو ہی طور پر اپنے بھائیوں کے لئے سخت دردمند اور بے قرار ہیں اس لئے ہم پر رحمت کی نظر فرما اور ان کا دکھ دور کر تاکہ ہمارے دکھ دور اس لئے خاص طور پر اس رمضان شریف کے اس جمعے میں خصوصیت کے ساتھ جو خاص برکت کے لئے میں ہیں اپنے ان بھائیوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور جمعے کے بعد جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ خدا کا یہ حکم یہ ارشاد ہے فَضْقُلُ اللَّهَ كَثِيرًا جب جمعے سے فارغ ہو تو کسرت کے ساتھ پھر ذکر کرو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں بتاتے ہیں کہ جمعے اور غروب کے درمیان بعض ایسے سعادت کے لمحات آتے ہیں کہ وہ ان دعاوں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتا ہے یہ اس لئے تحریز کی گئی تاکہ ان ساری گھڑیوں سے زیادہ سے زیادہ مومن استفادہ کریں اور فَضْقُلُ اللَّهَ كَثِيرًا کی ایک تصویر بن جائیں اور جمعے کے بعد غروب تک مجسم ذکرِ الٰہی ہو جائیں اس لئے جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے باتوں میں خوشگپیوں میں کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ باتیں تو لگی ہوئی ہیں ان سے تو کلیتاً کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی لیکن کوشش یہ کریں کہ حت المغدور ذکرِ الٰہی میں دل بھی مصروف رہے اور زبان بھی مصروف رہے اور وہ گھڑی آپ کو نصیب ہو جائے جو آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نصیب ہو تو اس گھڑی کی ساری دعائیں خدا تعالی کی نظر میں مقبول ہو جائے کرتی اللہ تعالی ہمیں اس کی قفل خدا فرمائے اللہ تعالی کی ساری دعائیں من شرور انفوسنا ومن سیئیات عمالنا من يعدہ اللہ فلا مدل لہو ومن يضللہ فلا حادی اللہ ومن اشہدو اللہ اہلیہ انور حبیب قاضی کراچی میں وفات پا گئیں بڑی مخلص خاتون تھیں قاجر صاحب بھی اللہ تعالی کی فضل سے بڑی مخلص دعا کو انسان ہیں اور وقت بھی کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو جب تک سلسلے نے ان سے خدمات لیں بڑی توجہ اور انہیں مارک سے اور وفاداری کے ساتھ حق ادا کرتے رہے دوسرا حلیمہ بی بی صاحبہ اہلیہ میانلہ تخان صاحب یہ ہمارے انگلستان کی جماعت کے زہیر احمد صاحب اف کرائیڈن کی نانی تھی ان کی طرف سے درخواست آئی ہے ایک مکرم چودری دین محمد صاحب ناصراباد اسٹیٹ سندھ کے وفات پا گئے ہیں یہ وہ ان دو تین بابوں میں سے ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جب میں ناصراباد جایا کرتا تھا تو ایک موقع تھا شروع میں کہ جب نمازیوں کی بہت تھوڑی تعداد ہوتی تھی مہم مسجد میں جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو دو تین بابے بیٹھے ہوئے تھے گوڑی عمر کے جن کو میں نے دیکھا اکثر آتے تھے ان کو میں نے کہا کہ اگر میں آپ کے سپور دیکھ کام کروں تو آپ کریں گے کی نہیں شوق سے تو انہوں نے کہا ہم میں اور کیا چاہیے ہم تو بیکار بیٹھے اپنا وقت کاٹ رہے ہیں خدمت دین کا کوئی موقع جو ہم کر سکتا آپ مہیا کریں ہمارے لئے غلیمت ہے ان میں ایک یہ بھی تھے تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کے سپور دیئے ہے کہ آپ جس وقت مسجد آتے ہیں اس سے کچھ عرصہ پہلے چل پڑا کریں اور دو تین گھر اپنے مقرب کر لیں روزانہ ان کی کنڈی کھٹ کھٹانی ہے اور ان کو آواز دینی ہے کہ تم خدا کی خدا تمہیں بلا رہا ہے مسجد کی طرف تم گھر بیٹھے کیا کر رہا ہے چنانچہ انہوں نے ان تینوں بابوں نے ہم پیار سے ان کو بابے کہا کرتے تھے ناصر آباد کے بہت اچھی طرح اہد کو نبھایا اور دیکھتے دیکھتے اتنی رونک پیدا ہوگی مسجد میں کہ لطف آتا تھا دیکھ سین بھر جاتا تھا بچے کو شور بھی بچاتے تھے مگر وہ بھی اچھے لگتے تھے کہ آخر خدا کی خاطر آئے ہوں میں مسجد میں بچوں والی حرکتیں بھی کریں گے یہ بہرحال تو یہ ایک بہت خاص وہاں کے بزرگ تھے اس لحاظ سے بہت دعا گو اور ہمیشہ نماز میں حاضر ہونے والے ان کے بیٹے عبدالعی صاحب انسار اللہ کے ذہین بھی ہیں وہاں ان کے لئے بھی جنواز جنازہ میں خاص طور پر دعا میں یاد رکھیں اور اس زمین میں یہ بھی کہیں کہ جو دعا کریں کہ جو نیک کام انہوں نے عبادت کے لئے جاری کیے ہوئے تھے جو کوشش کرتے تھے اس کوشش کو اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے نسلوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے شیخ انورلی صاحب والد شیخ خالد جعوید شیخ اجاز احمد صاحب پیرس کے میں دو ہمارے دوست ہیں نوجوان شیخ خالد جعوید اور شیخ اجاز احمد صاحب ان کے والد ہیں ان کی طرح سے درخواست آئی ہے مکرمہ اہلیہ عبد المومن محمود صاحب پی ایف پشاور کے ہیں میں نہیں جانتا مگر بہرحال ان کی طرح سے بھی درخواست ہے ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہے عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرو بلاغل والحسان ویتائیز القربا وینہان الفاشا والمنکر والباوی یا یظکم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودوه یستجب لکم ولا ذکروا اللہ اکبر اور شکستو وی advertised